دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دنیا کے دس سب سے خوشحال دیسوں کے بارے میں ساتھ ہی اہبی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی دیش کی خوشحالی کون تے کرتا ہے اور کیسے نرداریت کیا جاتا ہے کہ کون سا دیش کتنا خوشحال ہے اور بھارت کا خوشحالی میں کون سا نمبر ہے امریکہ کس پائیدان پر ہے چلیے شروع کرتے ہیں یونائٹیڈ نیشن کسی بھی دیش کی خوشحالی کچھ اہم فیکٹر کے مادھیم سے نرداریت کرتا ہے جیسے پر کیپیٹا انکم یعنی پرتی وقتی آئے ہیلتی لائف ایکسپیکسٹینسی سوست جیون اور لمبی عمر سوشیل سپورٹ ساماجک اور راجنیتک آزادی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کرپشن لیول یعنی اندرومی اور بہاری بھرشتہ چار کا لیول کل ملا کر یونائٹیڈ نیشن کے مطابق خوشحال دیشوں کی ٹاپ ٹین لسٹ میں انہیں شامل کیا جاتا ہے جہاں پر لوگ کو سب سے زیادہ اپنے پن کا احساس ہوتا ہے اور جہاں پر لوگ کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے کام آئیں گے جہاں پر لوگ مشکل پرشتدیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اس سے اسپشت ہو جاتا ہے کہ دیش کی خوشحالی صرف آرثک کارک پر ہی نربھر نہیں رہتی بلکہ کچھ اور بھی کارک ہیں جیسے سب سے اہم کارک ہے ایک مضبوط اور عادر سماز اگر صرف پیسے سے خوشحالی آتی تو دنیا کی ساری بڑی بڑی اکانومی جیسے امریکہ انگلینڈ روس چین آدھی دیش ہی خوشحال دیشوں کی لسٹ میں ٹاپ ٹین پر ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے یونائٹیٹ نیشن کی ورڈ ہیپینیس ریپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی کے مطابق دنیا کے دس سب سے خوشحال دیشوں پر ایک نظر ڈالتے چلیں نمبر ٹین پر آتا ہے لگزمبر یہ یوروپ کا ایک چھوٹا سا دیش ہے اس کی آبادی لگ بگ چھے لاکھ ہے یہاں پر بیزر کی ایوری سیلری پانچ ہزار یورو ہے نمبر نائن نمبر نو پر آتا ہے آسٹریا یہ خوشحال دیشوں کی رینکنگ میں نوے پائیدان پر آتا ہے اس کی آبادی لگ بگ اسی لاکھ ہے یہاں پر پر کیپیٹا انکم کے ساتھ لوگوں کی لائف اسٹائل بہت اچھی ہے یہاں پر بے روزگاری بہت کم ہے نمبر ایٹ نمبر آٹھ پر آتا ہے نیزی لینڈ یہ خوشحالی کے معاملے میں پوری دنیا میں آٹھوے اسیلری اس کی آبادی لگ بگ پیتالیس لاکھ کے قریب ہے نمبر سیون نمبر سات پر آتا ہے سویڈن یہاں خوشحال دیشوں کی شیڑی میں ساتھوے اسٹھان پر آتا ہے یہاں کے لوگوں میں شوشیل سپورٹ کی بھابنا بہت زیادہ ہے اور یہاں کے لوگ سماج کے لیے ذمہ داری نبھانا اپنا فرج سمجھتے ہیں یہ دنیا کا سب سے زیادہ پیٹ لیو دینے والا دیش ہے نمبر سکس نمبر چھے پر آتا ہے نیدر لینڈ یہاں خوشحالی کے چھٹے اسٹھان پر آتا ہے نیشنل سروے ایجنسی سی بی ایس کے مطابق دس سے بارے ورس کے بچے چورانوے پرسنٹ خوش رہتے ہیں یہاں پر سرکار ٹیکس بہت کم لیتی ہے نمبر فائب پانچوے نمبر پر آتا ہے نوروے خوشحالی کے آدھار پر نوروے کا دنیا میں پانچوہ اسٹھان ہے نوروے کو مڈنائٹ کنٹری یعنی آدھی رات کا دیش بھی کہتے ہیں یہاں پر رات میں بھی سورج دیکھنے لگتا ہے سب سے خاص بات یہاں کے لوگوں میں جوب سیٹسفیکشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے یعنی یہاں پر لگ بک سبھی لوگ اپنے کام سے خوش ہیں نمبر فور نمبر چار پر آتا ہے آئس لینڈ یہ دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ خوشحال دیز ہے ورڈ اکنومک فورم نے لینگی سامانتہ کے آدھار پر ویسٹ کنٹری کے روپ میں چنا ہے یہاں کے لوگوں کو کتابیں لکھنے کا بہت شوق ہے یہی کارن ہے کہ یہاں کی دس پرسنٹ آبادی کی زندگی لیکھن کاریاں میں گزرتی ہے یہاں پر ٹیکس کم ہے اور ہیلتھ کیر فیسیلیٹی بہت اچھی ہے نمبر تری نمبر تین پر آتا ہے سویزر لینڈ خوشحالی کی رینکنگ میں سویزر لینڈ تیسرے اسطحان پر آتا ہے یہ یوروپ کا چھوٹا سا دیش ہے اس کی آبادی تقریباً اسی لاکھ ہے یہاں کی ارث ویبستہ مضبوط ہونے کے ساتھ لوگوں کی لائف اسٹائل بہت اچھی ہے اس دیش کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اٹھارے سو سیتالیس سے آج تک اس نے کسی بھی یود میں حصہ نہیں لیا ہے نمبر ٹو نمبر دو پر آتا ہے دین مارک خوشحالی کی رینکنگ میں دین مارک دوسرے اسطحان پر رکھا گیا ہے یہ یوروپ کا چھوٹا سا ملک ہے یہاں کے لوگ ہنڈرائیٹ پرسنٹ پڑے لکھے ہیں نمبر ون پہلے نمبر پر آتا ہے فینالینڈ دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال دیش ہے فینالینڈ وائڈ ہیپینیس رپورٹ کے مطابق فینالینڈ تیسری بار خوشحال دیشوں کی لسٹ میں نمبر ون رینکنگ پر موجود ہے یہ نورتھ یوروپ کا دیش ہے یہ یوروپین یونین کا میمبر ہے سویڈن نوروے رسیہ ایٹی سی دیشوں سے فینالینڈ کی سیمائیں ملتی ہیں اس کی آبادی لگ بگ 55 لاکس ہے خوشحال دیشوں کی رینکنگ میں بھارت کا نمبر 144 وائز آتا ہے وہیں امریکہ کا نمبر 18 وائز ہے دوستو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کی ہمارے دیش کا ہر وقتی جاگروک ہو اور کوشش کریں کہ بھارت خوشحالی کی رینکنگ میں نمبر ون پر آ جائے موسیقی موسیقی موسیقی